اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مامز ریسپی کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار قسم کی ریسپی جو کہ بہت آسان ہے گھر میں بنانا اور انشاءاللہ آپ کے سب گھر والوں کو بہت اچھی لگے گی تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے چیکن چیز بریڈ اور یہ بہت آسانی سے بن جاتے ہیں آپ کو چیزیں اس کے لئے چاہیے میں بہت بار آپ کو ڈو بنانا بتا چکی بھی ہوں کوئی سبی چیکن آپ لے سکتے ہو ایٹ سپوز آپ نے چیکن دکھا گھر میں بنایا ہے وہ آپ کے پاس پڑھا ہوا ہے نارمل بٹر چیکن پڑھا ہوا ہے کوئی سابی چیکن جو آپ نے فرائے کیا ہو مسالے لگا کر سوس لگا کر آپ کے پاس کوئی بچ کیا ایسا ہے چیکن تو آپ اس کو بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں چیز چاہیے ہوگا ہمیں ملک چاہیے وہ بھی نیم گرم تھوڑا سا خمیر چاہیے ہیٹ سائیے سالٹ شگر اور بٹر چاہیے تھوڑا سا پھر ہمیں آلیو آئل آلیو آئل نہیں آپ کے پاس دوسرا آئل لے لیں سب سے پہلے جی ہمیں اپنی ریسپی کا پروپر سٹارٹ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے کیا کیا ہے میدہ ڈال دیا ایک بول کے اندر ٹھیک ہے پھر اس میں ہم نے ڈال دیا ہے شگر سالٹ اور ان سب چیزوں کو خمیر ڈال کے ہم اچھے سے میکس اپ کر لیں گے تاکہ جو ڈرائی انگریڈینٹ ہے یہ سب میکس اپ ہو جائے یہ ڈو میں آپ کو بہت پار بنانا بتا چکی ہی ہوں جیسے جیسے بھی ہم کوئی ریسپی ٹرائے کرتے ہیں میں سے آپ کو بتاتی رہتی ہوں یہاں میں نیم گرم دودھ سے اس ڈو کو بنا رہی ہوں جو کہ میں نے تقریباً ون بائی تھری کپ لیا ہے ٹھیک ہے اور ہلکا سا نیم گرم ہے جسے آپ ایزی لی ہاتھ لگا سکتے ہوں ٹھیک ہے جی میں میکس کر رہی ہوں ساری چیزوں کو اچھے سے میرے پاس یہاں پہ ڈرائی انسٹنٹ ییٹس ہے سو میں یہاں پہ اس کو ڈرائی انگریڈینٹس پہ ایڈ کر رہی ہوں اور پھر اس کو میکس اپ کروں گی اور اس میں تقریباً ہم ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون آلیو آئل اگر آپ کے پاس آلیو آئل نہیں ہے تو آپ نارمل ویجیٹیویل آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اس ریسپی میں اور بہت مزے کے بنیں گے اچھا جناب سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دی جائے گا تاکہ ایسی بہت زبردست سی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں اور آپ ٹرائے بھی کرتے رہیں ایسی بہت اچھی اچھی سے سیمپل سی ریسپیز بیکنگ اپ بہت ہی آسان ہو گئی ہے کیونکہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں بہت ایزی ایزی سے وے میں زبردست طریقے سے گھر پہ چیزیں بنانا ٹھیک ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے ڈو کو میں نے کاؤنٹر پہ ڈال دیا ہے اور تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب میرے پاس بٹر ہے اور یہ بٹر جو ہے روم ٹیمپریچر پہ پڑا ہوا تھا اس لئے بہت ایزی لی ہماری ڈو میں ایڈجسٹ ہو جائے گا اور پھر میں نے بہت اچھے طریقے سے ڈو کو نیٹ کرنا ہے چار سے پانچ منٹ میں اس کو مطلب ڈو کو نیٹ کروں گی آپ اسے زورز اسے پریس بھی کر سکتے ہیں اٹھا کے کاؤنٹر پہ تھوڑا سا زور سے جھاڑ بھی سکتے ہیں تاکہ جو بٹر ہے نا وہ ہماری ڈو میں بہت اچھے طریقے سے چلا جائے تاکہ جو بریڈ ہے وہ بہت اچھے سے لچے دار طریقے سے کھلے ٹھیک ہے تو بریڈ جو ہے وہ بہت ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے جتنی اچھی بنے گی جتنی اچھی ڈو آپ کی گندے گی نا یا آپ کی نیٹ ہوگی اتنا اچھا آپ کا بریڈ دو ہے وہ ریڈی ہوگا تو سب سے مین جو چیز ہوتی ہے بریڈ کو پپیر کرنے کے لیے ڈو کو پپیر کرنا ٹھیک ہے ڈوز اتنا زیادہ اچھا ہوگا ڈونٹس کے لیے اس طرح کے سٹف جتنی بھی چیزیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ڈو کی نیٹ ہونا بہت ضروری ہے تقریباً چھے سے سات منٹ یہاں پہ میں نے ڈو کو نیٹ کیا تھوڑا سا آئل لگا کے میں نے ایک بول میں رکھ دیا اور بس دو سے تین منٹ رکھا پھر اس کے بعد دوبارہ میں اس کو نیٹ کری ہوں کیونکہ ہم نے یہاں پہ اب اس کو پیسز میں ڈیوائیڈ کر دینا ہے تاکہ ہم بہت اچھے سی بریڈ اپنے ریڈی کرسکے میں نے چیز اور چکن لیا ہے آپ سٹفنگ چینج بھی کر سکتے ہو ویجیٹیبل چیز کے ساتھ ڈال سکتے ہو مشروم چیز کے ساتھ ڈال سکتے ہو ایون آپ میٹ بالز ڈال سکتے ہو بہت اچھا لگے گا میں بھی کسی دن ٹرائے کر کے آپ کو بتاؤں گی میٹ بالز کے ساتھ ہم زبردست سی بریڈ کیسے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ جی بریڈ میری ریڈی ہو چکی ہوئی ہے میں نے پوشنز میں ڈیوائیڈ کر لیا اور پھر اس کے بعد اس کو بیل لیا تھوڑا سا ہم اور سپریڈ کریں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ سکرین پہ میں اس کو تھوڑا اور سپریڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ اس کو صحیح زبردست طریقے سے سپریڈ کر لیا تھوڑا پتلا کر لیا یہاں پہ ہمیں پتلی ہی ڈو چاہیے ہوگی اپنی بریڈ کو بنانے کے لیے ٹھیک ہے میں جتنا اس کو میکسیمم پتلا کر سکتی ہوں جیسے ہم روٹی بیلتے ہیں اتنا ہی پتلا کر رہی ہوں اور لیندھ میں آلموسٹ یہ تقریباً تقریباً ٹین انچز کے قریب ہوگا اور ورث میں یہ تقریباً آپ کے پاس جو ہے سکس ٹو سیون انچز ٹھیک ہے ابھی میں نے آپ کو بتا دیا سب سے پہلے آپ نے اس کو کسی بھی کاؤنٹر پر ڈالا کیچپ ڈالیں چلی گارلک سوس ڈالیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے دونوں میں سے فلیور وہ ڈالیں اس کے بعد جو چکن آپ کے پاس بچا ہوا ہے وہ چکن تکہ ہو یا پھر آپ خود سے پپیر کر لیں میری ریسپیز میں بہت بار چکن کو پپیر کرنے کا بھی طریقہ میں نے بتایا ہے پھر ہم تھوڑا سا چیز ٹاپنگ کریں گے اور اس سب سے مزے کی چیز اس بریڈ کو برانے کے لیے رول سب سے پہلے آپ نے رول کیا اور آپ نے اس کو کلوز کر دیا دن آپ نے اس کو تھوڑا سا فولڈ کیا دونوں سائیڈ سے کنارے اندر کی طرف کرتے جائیں گے پھر ہم کٹس لگائیں گے اس طرح بہت ہی سمپل وے میں جتنے میکسیمم کٹس لگے ہوئے ہوں گے اتنی خوبصورت ہی بریڈ بنے گی ابھی جب میں اس کو فولڈ کروں گی تو آپ دیکھئے گا کہ کیا زبردست یہ لک دے گی میں سائیڈز رول اپ کرتی جا رہی ہوں اور اس کو بند کر رہی ہوں اور یہ ہماری بریڈ ریڈی ہو چکی ایک ایک کر کے میں نے سارے بریڈز کو ریڈی کر لیا اور میرے پاس اس ڈو سے تقریباً چار جو ہیں وہ بریڈ ریڈی ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنے زبردست رگ رہے ہیں اس کو میں کور کر کے تقریباً تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی پندرہ منٹ میکسیمم آپ پندرہ منٹ کے بعد اس کو بیک کر سکتے ہو کہ یہ اچھا خاصا رائز ہو جائے گا اور ہم نے پندرہ منٹ کے لیے ہی اس کو ریس دیں جب چاروں کے چاروں آپ بنا لیں گے تو پندرہ منٹ کے لیے آپ اس کو ریس دیں دیں اور پھر اس کے بعد جب ففٹین منٹ گزر جائیں گے دن یہ ایسی سی شیپ میں آ جائیں گے اچھا خاصا رائز اپ ہو چکے ہوں گے اگر آپ کی ڈوہ جلدی رائز نہیں ہو رہی ہو سکتا ہے ایسا ہو تو پھر آپ اس کو اور پندرہ منٹ دے دیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے جی ایک انڈہ لے لیا اس کو پھینٹ لیں آپ ٹھیک ہے جیسے میں برش کی مدد سے پھینٹ رہی ہوں اور پھر اس کے بعد آپ ساری ڈوہ کے اوپر جو ہماری بریڈ ہے وہ اس کے اوپر سپریڈ کر جب بہت اچھا لگتا ہے ایک واش جو ہے اس سے کلر بہت اچھا آجاتا ہے جب آپ بیک کرتے ہو اور اگر آپ بیک کرنا چاہتے ہیں اوون میں تو میں آپ کو بتا دوں گی اور اگر آپ بداؤٹ اوون بیک کرنا چاہیں گے تو کوئی سی بھی پہلے پتیلی گرم کر لیں اور اس میں کوئی بھی سٹینڈ رکھ دیں کوئی پلیٹ رکھ دیں سٹیل کی اور اس کے اوپر یہ مولڈ رکھ دیں اور تقریباً 30 منٹس لگیں گے اور بلکل سلو ہیٹ پہ بلکل سلو ہیٹ پہ آپ نے اس کو بیک کرنا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے بھی اسی طرح کی بریڈ بنے گی میں نے یہاں پہ اوون میں بیک کیا ہے 20 منٹس میں 180 ڈگری پہ اور بہت زبردست طریقے سے یہ دیکھیں بریڈ میری ریڈی ہو رہی ہے اور بس یہ 20 منٹس میں اوون میں بلکل ریڈی ہو جائے گا اگر آپ کو لگ رہا ہے کلر زیادہ اچھا چاہیے تو 2 سے 3 منٹس اوپر والی گریل آن کر دیں اور دوبارہ سے اس کو رکھ لیں اب یہاں پہ جی ہماری بریڈ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہوئے بہت خوبصورت ماشاءاللہ سے کلر اس کا آیا ہوا ہے اور یہ جب کھائیں گے نا پورے کچن میں ایک تو سمیل ہوگی اور بہت مزے مزے کی خوشبوس ہی آ رہی ہو گیا آپ کی کچن سے کہ ہر کوئی پوچھ رہا ہوگا کہ آج کیا سپیشل بن رہا ہے تو ٹی ٹائم میں بھی لے سکتے ہیں ہائی ٹی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی بہت مزے کی لگتے ہیں کیونکہ جتنے اچھے دیکھنے میں اس سے زیادہ مزے کی کھانے میں سو بہت یمی ضرور ٹرائے کریے گا میرے ساتھ اپنا فیڈبیک بھی شیئر کریے گا کہ آپ نے ٹرائے کیا تو یہ چیزی چکن بریڈ آپ کو کیسا لگا تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ